بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہمیں ایک ڈیزرٹ بنا رہی ہیں میڈل ایسٹرین آرابک ڈیزرٹ ہے یہ تو اس کے لیے جو ہمیں انگریڈین چاہیے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے ہمیں چاہیے ہے ڈیڑھ کپ شوگر اور اس میں میں ایک کپ پانی ڈال کے تو اس کا سیرپ بنا لوں گی تو پھر اس میں لیمن جوس ڈال دوں گی یہ کوئی ایک لیمن کا جوس ہے کوئی دو کھانے کے چمچے ہوگا دو ٹیبل سپون تو یہ بٹر ہے جو ہنڈرڈ ان ٹونٹی گرام میں نے لیا ہے اس کو میں میلٹ کروں گی اور اس میں یہ میں ایک کوارٹر کپ اوئل ڈال دوں گی یہ مکس کار دیں گے اور اس کے لیے مجھے کچھ والنٹ چاہیے ہیں اور یہ فیلو پاسٹری چاہیے ہیں یہ والنٹ کو میں چاپ کروں گی لیکن بلکل اس کو گراؤنڈ نہیں کرنا پوڈر نہیں بنانا ہے اس کو موٹا موٹا رکھنا ہے دردرا دردرا تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ میں نے اپنا سیرپ راکھ دیا اس میں ایک کپ پانی ڈال کے شوگر کپ چینی تھی بٹر کو بھی میلٹنگ کرنے کے لیے راکھ دیا ہے میں نے اب اس میں میں اوائل ڈال دیتی ہوں یہ میرا اوائل تھا یہ میں نے ڈال دیا ہے تو بس ابھی اس میں یہ میلٹ ہو جائے گا ابھی سیرپ بھی بس شوگر میلٹ ہو رہی ہے بس تھوڑی سکر آگے گا یہ بس شوگر میلٹ ہو رہی ہے بس تھوڑی سکر آگے گا اور اوائل ڈالنے سے بٹر میں آئل ڈال لیں تو پھر بٹر بھر نہیں ہوتا ہے ویسے اگر ہالی بٹر ہالی بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ہالی بٹر پھر جب اس کو میلٹ گرم کریں تو وہ نیچے سے بھرنا شروع ہو جاتا ہے آپ گی بھی استعمال کر سکتے ہیں چلیں یہ شوگر میلٹ ہو گئی ہے اب میں اس میں اپنا لیمن جوز ڈالتی ہیں یہ میرا لیمن جوز ہے یہ میرا لیمن جوز ہے یہ میرا سیرپ رہ دی ہے اس کو بس نماند کر دیتی ہوں اس کو بند کر دیتی ہوں اور بس یہ بٹر بھی بس میلٹ ہونے لگا تو بس یہ بٹر میلٹ ہوتا ہے تو پھر ہم اگلا پراسی شروع کریں پہلے ہم کرتے ہیں برش میں نے فیلو پیسٹری جو ہے وہ میں نے اپنے یہ ٹرے کے سائز سے کٹ لی ہیں جتنا سائز اس کو چاہیے ہے یہ بٹر پہلے میں نیچے برش کر رہی ہوں جو بٹر اور آئل کا میں نے میکسچر بنایا تھا اوپر سے اوپر جو جاگ سی آئی تھی وہ میں نے رمووو کر دی ہے بٹر پہ گرم کرنے سے اوپر جاگ آگئی اگر جاگ آگئی ادھر اوپر آئے تو پھر وہ پیسٹری برن ہوتی ہے چلیں آپ ہار لیئر پہ بھی کر سکتے ہیں بٹر میں ہار دو کے بعد کروں گی اور جتنی بھی لیئر آپ کرنا ہے میں آدھی لیئر کر کے آدھی لیئرز کر کے ایسے میں آپ کو پھر بتاتی ہوں ایسے بس رپیٹ کرتے جانے میں بٹر کرتے جائیں گے اور دو دو شیٹس آپ ہار شیٹ پہ بٹر کریں یا دو کے بعد وہ سارا نیچے چلا جائے گا ایسے بٹر کرتے جائیں اچھی طرح اچھی طرح بٹر جنرسلی اس کو کرنا ہے اسی طرح آپ رپیٹ کرتے جائیں تو پھر میں آپ کو بتاتی ہیں میں نے بارہ شیٹس لیئر کر لیئے ہیں بٹر لگا لگا کے اب یہ میں نے والنٹ چاپ کر کے رکھے ہوئے تھے ان کو اب سپریڈ کرتے ہیں ان کو ایون لیئر میں ایسے سپریڈ کرنا ہے آپ لگون سپریڈ کرنا ہے تو پھر اسی طرح اوپر پھر دوبارہ ہم نے لیئر کرنا ہے اس کو لیئر کر کے اوپر بٹر لگانا ہے پھر لیئر کرنا ہے پھر بٹر لگانا ہے ایسے تو میں ابھی آگا اس کا پرائش کریں بٹر کے ساتھ ایسی طرح میں بس لیئر کرتی جاتی ہوں اب ہم اس کو کاٹ رہی ہیں آپ اس کو ڈائمند شیپ میں بھی کاٹ سکتے ہیں سکوئر میں بھی کاٹ سکتے ہیں ریکٹینگل میں بھی کاٹ سکتے ہیں آپ کی اپنی چوئس ہے تو بس اس کو آرام سے اس کو کاٹ لینا ہے کیوبز میں پھر ہم اس کو 180 ڈگری پہ میں نے اپنا پری ہیٹ اوون کر لیا ہے تو میں یہ کاٹ کے تو اس کو اوون میں رکھ دوں گی کوئی پچیس سے تیس منٹ تک جب تک یہ اوپر سے گولڈن براون نہ ہو جائیں تو پھر آپ کو فائنل ریزلٹ بتائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہمارا ریڈی ہے بکلابہ اس کو داس منٹ ہو گئی ہے میں نے اس کو اوون میں سے نکال دیا تھا تھوڑا سا یہ پچیس منٹ کے لیے میں نے رکھا اس کو بڑا پیارا کلر نکلایا ہے تو یہ وام سیرپ ہے اس کو بھی داس منٹ ہو گئی اوون سے نکال دیا کیونکہ ایک دم جب نکال لیں تو اس وقت سیرپ ایک دم نہیں ڈالنا چاہیے تو اب میں اس کے اوپر سیرپ ایسے ڈالتی ہوں یہ سارا آلو اور اس کے اوپر سیرپ ڈال دیں گے تو پھر یہ اس کو پانچھے گھنٹیاں سہی ڈانے دیں گے تاکہ یہ سیرپ اچھی طرح اس میں سوک ہو جائے اور یہ بکلابہ بھی تھنڈا ہو جائے گا تو پھر اس کو سرو کریں گے اس کو پانچھے گھنٹے کے لیے اب اس کو راکھ دیں گے اچھی طرح یہ سیرپ سوک ہو جائے گا چلیں جی یہ سیرپ ڈال دیا اوکے تھوڑے سے میں نے والنٹ پیس کے پورٹر بنا کے رکھے ہوئے ہیں ہم اس کو ڈیکوریٹ کار دیتے ہیں اوپر سے ایسے بس ڈیکوریٹ کار دیں گے آپ گراؤنڈ پیس کے ساتھ پیس کے بھی کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت یہ پیسے ہوئے تھے تو یہ میں ڈالتی ہوں پیسے پیسے threatening شمس